میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سبر جائے گا ہماری آخرت بھی سبر جائے گی محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضہ محبوب کی اطاعت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت اس کی دلیل اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھئے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی دو سکے بھائی ہوں رشتہ کتنا گوڑا ہے اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے ایک گود میں پلے ہیں ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں لیکن تباہ میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دو سکے بھائی ہوتے ہیں ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں ایک ماف کر دینے والا ہوتا ہے ایک سخت غسیلہ ہوتا ہے ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایسا ہوتا ہے اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں تباہ کا اختلاف یہ فطری بات ہے ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے بعض کاتھ ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا تو اس کے لئے بعض سے الگ سے کچھ چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے ماں مزاج سمجھتی ہیں ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے گہوارہ تربیت ایک ہے دودھ ایک ہے لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھئے وہیوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈال دی حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے قدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں تو کہا یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا اللہ اکبر حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے ایک گمبت نمہ مکان بد رہا تھا اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے کہا فلان ساری کا ہے حضور گزر گئے چہرے پہ تھوڑے سے ناغواری آثار حویدہ ہوئے کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید پسند نہیں آیا دو چار دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا فلان اس صحابی کو بلاو بلایا گیا کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے فہمائے کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں سر سے لے کر پاؤں تک نیچی زندگی سے لے کر سیاسی زندگی تک اپنے امورِ ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ ویچ اٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شیخِ کامل کا ایک شیر ہے اور وہ شیر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پرڑے میں ڈال دوں اور ایک پرڑے میں یہ شیر رکھ دوں تو یہ شیر پھر بھی بھاری ہوگا یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکواری سوالاک مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف اور ایک دفعہ حضور کی ذات پر درود پڑھنا ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کامل ہے یہ اس سے بزنی ہے